بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ہادی کچن کے ساتھ میں ہوں حسن آج ہم گریبی والی مچھی بنائیں گے اور بڑی زبردار ریسیپی ہے اور ایزی ریسیپی ہے اس میں جو انگریڈز یوز ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں پانسو گرام ہم نے کالا راہو لیاوے مچھی جو ہم نے صاف کر کے رکھی ہوئی ہے دو درمیانے سائز کے ہمارے بس پیاز ہیں مصالیں جو ہم نے بارک بری ہے دو درمیانے سائز کے ٹمٹر ہیں میں بتاتا ہوں مصالیں جو یوز ہونگے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں wei ٹیپل سپون لال میرچ لیووی ہے ٹی ٹی اپنی ا apocalypse اجوائن نمک hai ہی ٹیپلٹ ہاں میتھی ہاد وی ٹیپل سپون ہاں حڈی ہومrue اپنی فکا پétدھنیا ہے ہی ای 취بابہ خلق fac 안녕 هالاق کپ ہم نے دہی ہے جو گریبی ہم نے بنانا ہے اور بڑی زبردست ایزی ریسپی ہے اور دنیا مرش پودینہ ہے ہمارے پاس لاس میں گارنش کرنے کے لیے اس میں ہاف کپ جو ہے وہ آئیل کا پڑے گا اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز ہم نے سرسو کا آئیل ڈالا ہے ہاف کپ اب پہلے سب سے پہلے ہم اس میں مشری ڈالیں گے ہلکی سی فرائی کریں گے اسے ہلکی سی فرائی کر کے ہم اسے نکال لیں گے آج گریبی والی مچھلی بنے گی بڑی ایزی اور سیمپل رہ سکیں گے بیوز یہ دیکھیں اب ہم اسے فرائی کر رہے ہیں وہ بھی نارمل نارمل فرائی کرنی ہے کیونکہ مچھلی کے اندر سوئی سی مہک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو ہم اسے تقریباً فرائی کرنا ہے وہ بھی درمانی سی آنچ میں ہے بیوز دیکھیں ہماری مچھی جو ہے ہلکی فرائی ہو چکی ہے بیوز ہماری مچھی فرائی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے نکال رہے ہیں یہ لائٹ سے ہم نے فرائی کرنی ہے یہ دیکھیں بیوز اب باقی جو آئل تھا سرسل کو اس کے بیٹ میں ہم سب سے پہلے ہم پیاز ڈالیں گے اس کو ہم فرائی کریں گے پیاز کو ہمارا پیاز فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس پہ سب سے پہلے مسالے ڈالیں گے اسے ہم بونیں گے تھوڑا سا اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ٹوماٹر ڈالنے ہیں اس کو بھی ہم تھوڑا سا بونیں گے تھوڑی دیر تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ اسے مسالہ لگے نا اسے پہ بونیں گے ہم بیوز اس میں ہم اب ادھر گلسن کا پیاز ڈالنے لگے ہیں بونیں گے اسے تھوڑی دیر ہمارا مسالہ بن چکا ہے دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا مسالہ اب ہم اس میں مچھلی ڈال رہے ہیں جو مستر ڈائل جیسے کہتے ہیں اس میں ہم گریبی والی مچھلی تیار کر رہے ہیں بڑی زبردست قسم کی اس کے ساتھ ہم اس میں جو ہاف کپ آپ کو میں نے دہی کا بتایا تھا وہ بھی ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جو گریبی کے لئے کام آئے گا یہ دیکھیں ہماری گریبی والی مچھلی تیار ہو رہی ہے سرسوں کے آئل میں بن رہی ہے بڑی ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسپرائب کریں اسے ہلکی آنچ میں آپ نے کننا ہے اور کیونکہ مچھلی ٹوٹ نہ جائے بکھر نہ جائے اس وجہ سے ہم اسے ہلکی آنچ میں بنا رہے ہیں تقریباً تین ایک منٹ اسے ہم دم پر چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہماری گریبی والی مچھلی بالکل ریڈی ہو جائے گی گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا ہم پانی کا ڈالیں گے گریبی کے لئے اور پھر اس کے بعد ہم اسے دم پر لگا دیں گے یہ تھوڑا سا اسے ہلائیں گے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے مسالہ نیچے لگا نہ ہو تقریباً تین منٹ کا ہم نے اسے دم دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم کور کر رہے ہیں مارے تین منٹ پورے ہو چکے ہیں دم کے اب ہم اسے چیک کرنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مچھلی گریبی والی بلکل ریڈی ہو چکی ہے خشبو بھی بڑی زبردست آری اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں گریبی والی مچھلی بڑی ایزی ریسپی ہے یہ آپ نے گھر میں لازمی ٹرائی کرنا آپ نے بتانا ہے آپ کو آج کی ریسپی کیسی لگی اور انشاءاللہ آگے بھی اچھی اچھی ریسپی آپ کو بتاؤں گا بڑی ایزی جو گھر میں مسالی چیزیں ایوالیبل ہوں اور آپ آرام سے بنا سکیں گارنش کے لیے ہم اوپر سب سے پہلے گرم سالہ ڈالیں گے یہ دیکھیں دنیا اور پودینہ مکس کٹا ہوئے وہ ڈار رہے ہیں اور مرچ ہے ہم نے ڈیش آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ڈیش ہماری اور سرسوں کے آئیل میں پڑھ رہی ہے اور بڑی زبرداز خوشبو آ رہی ہے گھر میں آپ نے لازمی ٹرائی کرنا ہے میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسپرائب کریں ہادی کچن کے ساتھ حسن کو اجازت دیں اللہ حافظ